اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ ورلڈ چینل ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں اور ایک بہت پیارا وظیفہ کے جن کو رزق کی بہت تنگی ہے مفلسی ہے غربت ہے مال و دولت کا کہیں سے کوئی آسرہ نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب مال و دولت دے مفلسی دور ہو جائے غربت اور تنگی دور ہو ان لوگوں کے لئے بہت پیارا وظیفہ ہے دیکھیں کیونکہ مفلسی بھی اور غریبی تنگی ایک پرشانی ہے یقیناً ایک پرشانی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی بہت زیادہ منفی خیالات بہت زیادہ نگیٹیوٹی بہت زیادہ کبھی کبھی ہوتی ہے کبھی کبھی انسان مایوس بھی ہونے لگتا ہے حالانکہ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا کسی بھی سیچویشن میں چاہے وہ امیری ہو غریبی ہو فقیری ہو یا بادشاہی ہو اللہ تعالیٰ کا شاکر رہنا چاہیے بندے کو صابر رہنا چاہیے وہ لوگ جن کے ہیں بہت زیادہ مفلسی ہیں الجنے ہیں تنگیاں ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں چند دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ سب کچھ تنگی مفلسی غربت یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے اور خوشحالی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد جب آپ فرض کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح جس طریقے سے دعا کی طرح اٹھاتے نہ اتنا بلند کریں کہ بغلے آپ کی کھل جائیں اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا با سی تو دس مرتبہ پڑھنا ہے یا علیب زبر یا با علیب زبر با یا با سین زیر سی یا با سی تو آپش تو یا با سی تو یہ دس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے یا رزاقو یا رزاقو یہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ باد میں درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے اس نیک مقصد کے لئے آپ نے دعا مانگنی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو رازق ہے جو رزق دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دیتا ہے وہ خیر الرازقین وہ بہترین رزق دینے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کریں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر مفلسی تنگی غربت سب ختم ہوگی اور پیسے کی ریل پیل ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ امیر ہو جائیں گے امید ہے وظیفہ اچھا لگا ہوگا اللہ عز و جل عمل کی توفیق دے اور اس کی برکتے ہمیں نصیب فرمائے آمین اللہ حافظ